موسیقی کشمور پولیس کا کامیاب کاروائیاں موبینہ مقابلوں میں مقفی بانسیاب ایک ملسم کو سخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا پہلی کاروائی کچھے علاقے میں پولیس نے کی تین ماہ قبل اخواق ہونے والے مقفی تارک بچوں کو بانسیاب کرا لیا گیا دوسرے کاروائی میں ملک لارو کے قریب موبینہ مقابلے کے دوران ملسم راشد پکڑا گیا ملسم سے استحاب برامت ایس ایس پی کشمور کا کہنا تھا کہ امن و امان بحال رکھنا میری اولین ترجی ہے ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کریں جڑاولا علیپور بنگلے کے قریب گاڑی پر فائرنگ سے جمعیت اہلِ ادریس پنچاب کے ناسم آلہ سمیت دو فراشدید زخمی ہو گئے کاری خالد مجاہد محمد اکرین کے ہمراہ جڑاولا سے کھڑیاں والا چاہ رہے تھے کہ نامعلوم افراد نے فائرنگ شروع کر دی زخمیوں کو طبیم دات کے لیے ٹی ایش پیو ہسپتال منتقل کر دیا کیا پولیس کے مطابق فائرنگ میں ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے علاقے کے ناکبندی کر دی گئے آرف والا میں نوجوان بھائی کے خون کا بدلہ لے لیا کچھری میں فائرنگ مخالف قتل گاؤں تریسٹھ ایس پی میں دو گروپوں کے درمیان عرصہ دراز سے تناسہ چل رہا تھا ایڈیشنل سیشن جج کے عدالت کے باہر پیاس نے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے فائرنگ کر کے ساجت کو قتل کر دیا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ملزم خیاس کو فوری گرفتار کر دیا آرپیو ساہیوال محبوب رشید کا نوٹیس ریپورٹ طلب پڑھ لی ڈی پیو پاک پتن تاریخ فلایت آرف والا پہنچ گئے کچھری میں جائے وقوعہ کا معاینہ کیا ہر اونہ بات میں ناراض بیوی کو منانے آئے شہر نے فائرنگ شروع کر کے بیوی کو شدید سخمی کر دیا واقعہ گاؤں ایک سو چومن تری ایل میں پیش آیا رسولہ بیوی کو تحصیل ہیڈ پارٹر ہسپتان منتقل کر دیا گیا ملزم اکبر موقع سے فرار ہونے میں کامیاف ہو گیا وزیر آباد میں دیرینہ دشمنی پر فائرنگ مومد شخص اسماعیل پور کا ساٹھ سالہ انام الہی شریمہ عدالت پیشی کے لیے جا رہا تھا کہ نامانو ملزمہ نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا پولیس نے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر لیے مقتول انام الہی کا بیٹا وکیل ہے مقتول کلاش کو کوس ماچم ریپورٹ کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتار منتقل کر دیا گیا شیخ وقوعہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ شے بچوں کا باپ شیر فروش شاہبک ہو گیا فائرنگ کا واقعہ شیچو کی ملیا میں پیش آیا عابد کولیاں لگنے سے موقع پر دم توڑ گیا لوہیکن کی شدید احتجاج کہا کہ کسی سے کوئی دشمنی ہے نہ ہی اداوت پولیس کی مطابق کو کوئی کو مختلف پہلوں سے دیکھا جا رہا ہے مقتول کلہ گیاں سنگھ کا رہائشی تھا جو جویاں والا موڈ پر دودھ پروک کرنے کیلئے جا رہا تھا اور پور سیفٹی ٹیم کی کوٹ مومن کے نواہی علاقے بھابڑا میں کاروائی ڈیری شاپ کی شیکنگ کے دوران سپنائر چار سو لیٹر غیر میاری دودھ سلف پر دیا کیا آرڈی ایچی کا کہنا تھا کہ ملاوٹ مافیہ کو کسی قسم کی کوئی رایت نہیں بڑھتی جائے گی اسلام علیکم کوہینور نیوز کے ساتھ میں ہوں اکسا خان ہے ہیڈلائن صاحب نے ملاحصہ کی بولیٹن کا بقاعدہ غاز اسے شارٹ پریک کے بعد ویلکم بیک ناسن بولیٹن کا بقاعدہ غاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کشمور پولیس کی کامیاب کاروائیاں منصر ایام پر آئی مبینہ مقابلوں میں موقعی باسیاب ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا کیا پہلی کاروائی کچھے کے علاقے میں پولیس نے کی تین ماہ قبل اخواہ ہونے والے موقعی تارک پھٹو کو باسیاب کرا لیا کیا دوسرے کاروائی میں ملک لادوں کے قریب مبینہ مقابلے کے دوران ملزم راشد پکڑا کیا ملزم سے اسلحہ بھی برامت ہوا سس پی کشمور کا کہنا تھا کہ امن امان بحال رکھنا میری اولین ترجی ہے الیکشن میں پیپس پارچی کے امیدوار بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گی علی حسن ہنگورچو کا سانیہ کارساس کی سولوی برسی کے موقع پر جلسے سے خداب کہا پیپس پارچی نے دن رات عوام کی خدمت کر کے سانگھر میں سیاسی مقام حاصل کیا بلاول بھٹو سرداری پورے ملز سے کامیابی حاصل کریں گے فلسطینی عوام پر ظلم کی شدید الفاظ میں مصمت کرتے ہیں پوری طور پر فلسطین پر مسالم بند کیے جائے جلسے میں جام نواز علی رانہ عبدالسطہ راجبو جام زہیر سمیت کارکنوں نے بڑی تعداق میں شرکت کی مٹیاری میں سانہہ کارساس کے شہدہ کو خراجوے قیدت پیش کرنے کے لئے خصوصی تقریب پینکات کیا گیا تقریب کی صدارت مختوم فخر الزمان اور صدر پیپس پارٹی مٹیاری سید علی حسین نے کی تقریب سے جیرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو سرداری نے ویڈیو لنک سے خطاب کیا سانہہ کارساس کے شہدہ کو خراجوے قیدت پیش کرنے فلسطینی مسلمانوں سے اظہاری اجہدی کیلئے جیرمن سمیت پوری قیادت نے فلسطینی مجاہدین کے رمال سیف تن کیے ہوئے تھے سید فضیل حبیب شاہ، غنی میمن، نواب مدصر، تالپور اور دیگر نے اس موقع پر شرکت دی اوکارا میں پنجاب فورڈ اتھارٹی کی ملاوٹ مافیا کے خلاف کاروائیاں چاہ رہی ہیں فورڈ سیفٹی ٹیم کا مسالہ شکی پر شاپا ہے تیس کلو ملاوٹی سرخ مرشت الفر دیگئی یونٹ کو سیل کر دیا گیا دی جی پنجاب فورڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ ملاوٹی مسالہ جات کے استعمال مہدے میں تضابیت اور امراض قلب کا باعث بنتا ہے خورانک کے نام پر جال سازی کرنے والوں کو جر سے اکھار پھینکیں گے وہیں دوسرے جانب ڈیپری کمیشنر حافظہ باہت سندر سرشاد کا جنرل بس سٹینڈ اور دیگر اڈو کا دورہ ہے پیٹرولی مسانات کی قیمتوں میں کمی کے بعد نئے قرائے ناموں کا چائسہ لیا مسافروں سے نئے قرائے ناموں پر عمل درامت کے حوالے سے تفصیلی گفتگو بھی کی ڈیپری کمیشنر نے ہدایت کی کہ تمام بس اور ویگن اڈو پر نئے قرائے نامہ نمائے جگہوں پر آویسہ کیا جائیں گے ڈیپری کمیشنر سندر سرشاد نے ڈی ایچ کیو ہسپتال کا بھی تفصیلی طورہ کیا جنوالہ علیپور بنگلے کے قریب گاڑی پر فائرنگ سے جمعید اہل حدیث پنجاب کے نائب ناظمالہ سمیت دو افراد شدید زخمی ہو گئے کاری خالد مجاہد محمد اکیل کے ہمراہ جڑا والے سے کھڑیاں والا جا رہے تھے کہ زخمیوں کو دی بیمداد کے لیے ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس کے مطابق فائرنگ میں ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے افسوسنا خبر ہے جڑا والے سے جہاں علی پور بھگلے کے قریب کاری پر فائرنگ سے جمعید اہل حدیث پنجاب کے نائب ناظمالہ سمیت دو افراد شدید زخمی ہو گئے کاری خالد مجاہد محمد اکیل کے ہمراہ جڑا والا سے کھڑیاں والا جا رہے تھے کہ زخمیوں کی دی بیمداد کے لیے ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا پور سیفٹی ٹیم کی کوٹ مومن کے نواحی علاقے بھابڑا میں کامیاب کاروائی منصر عام پر آئے ڈیری شاپ کی چیکنگ کے دوران سپلائر شارسو لیٹر غیر میاری دور طلب کر دیا گیا ڈی جی کا کہنا تھا کہ ملاوت مافیا کو کسی قسم کی کوئی رائت نہیں بڑھتی جائے گی کرمپور پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کاروائی اچاری ہے دو منشیات فروش کو گرفتار کر کے چار سو شراب فرامت کر لی گئی کاروائی اسیچو عبداللہ جبار جملیرہ نے کی ملزمان میلہ دیتا اور یاکوب شاول ہیں اسیچو عبداللہ جبار جملیرہ کا کہنا تھا کہ منشیات فروش معاشرے کے ناصر ہیں ایسے ناصر کے عوام ناش نشاندہی کرے اور بروقت کاروائی منظر عام پر آئے پیٹرولیم اصنوہ کی قیمتوں میں بڑی کمی کے باوجود پبلک ٹرانسپورٹ کے قرائے کم نہ ہو سکے شہری جہاں حکومت کے ریلیف پر ہوش ہے وہیں ٹرانسپورٹرز کی جانب سے قرائے میں کمی نہ کرنے پر پریشان دکھائی دے رہے ہیں اس سوالے سے رپورٹ کریں گے کیسے سر شہدری نیوال کے شہری پیٹرول کی قیمتوں میں کمی پر جہاں خوش نظر آ رہے ہیں اور نگران حکومت کے اس احسن اقدام کو سراہ جا رہا ہے وہیں پر ٹرانسپورٹرز کی جانب سے قرائے میں کمی نہ کرنے پر پریشان نظر آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر فوری قرائے تو بڑھا دیے جاتے ہیں مگر پیٹرول سستہ ہونے پر قرائے میں کمی نہیں کی جاتی شہریوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے ساتھ ہی دیگر ایشیا خرد و نوش کی قیمتوں کو بھی کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے جبکہ مسافروں نے ٹرانسپورٹرز کی جانب سے قرائے میں کمی نہ کرنے پر ذلعی انتظامیہ سے قرائے میں فوری کمی کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے اسسٹنٹ کمیشنر عارف والا ملک افضل خان ان ایکشن نصر آ رہے ہیں تجاوزات کے اسسٹے میں شہر بھر کا دورہ کیا والا منڈی کے اطراف میں تجاوزات پر اصحار برہمی کیا وزید شانتے ہیں رضا سیدی سے ڈپٹی کمیشنر پاک پتن سادیہ مہر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمیشنر عارف والا ملک محمد افضل خان کا شہر کا دورہ غلہ منڈی کے اطراف میں تاجران کی طرف سے تجاوزات پر ازار برہمی فوری طور پر انٹی اکروچمنٹ ٹیم اور بلدیہ کام اور سیکٹری مارکٹ کمیٹی کو موقع پر طلب کر لیا اسسٹنٹ کمیشنر عارف والا نے سیکٹری مارکٹ کمیٹی کو ہدایت کی کہ وہ فوری طور پر ان لوگوں کی لسٹ مرتب کریں جو اپنی اجناس کو سڑک کے اوپر رکھ کر کاروبار کر رہے ہیں ان کے خلاف قانونی کاروبائی کی جائے میوسپل کمیٹی کے افضلان کو ہدایت کی کہ وہ انٹی اکروچمنٹ ٹیم کے ہمراہ روڈ پر قائم تجاوزات کو ختم کروائیں اسسٹنٹ کمیشنر عارف والا نے کہا کہ تجاوزات کی وجہ سے بازار تنگ ہوتے ہیں جس سے عامد و رفت میں خلل پیدا ہوتا ہے تجاوزات کے ختمے کے لیے اقتدامات کیے جا رہے ہیں کسی صورت بازاروں کو بند کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی مرحلہ وار تمام شہر سے تجاوزات کو مکمل ختم کریں گے تجاوزات کرنے والوں کے خلاف بھاری جرمانے اور مقدمات کا اندراج بھی کروایا جائے گا وہیں دوستر چانے بارے فلا میں نوشوان نے بھائی کے خون کا بتا لے لیا اکشری میں فائرنگ مخالف قتل سے گاؤ تریسٹ ایسٹی میں دو گروپوں کے درمیان عرصہ دراز سے تناسہ چل رہا تھا ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت کے باہر فیاس نے اپنے بھائی کا بطلہ لینے کے لیے فائرنگ کر کے ساجد کو قتل کر دیا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم فیاس کو فوری گرفتار کر لیا آرپیو ساہیوار محبوب رشید نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ریپورٹ طلب کر لی ٹی پیو پاک پتن تارک ولایت عارف والا پہنچ گئے کشری میں جائے وکوا کا معای نہ کیا پاک پتن میں واپٹہ عملہ کمپلینٹ سیل سے غائب ہے کئی کئی گھنٹیں انتظار کرتے شہری خوان ہونے لگے شیکایات درش کروائے بغیر واپس لوٹنے پر مجبور دکھائی دے رہی ہیں بجلی چوک میں واپٹہ کمپلینٹ سیل نے دفتر سے غائب رہنا روز کا معمول بنا لیا ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ شیکایات درش کروانے چاہتے ہیں تو خالی کرسیاں دیکھ کر لوٹ آتے ہیں غیر حاصل اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں پاک پتن سے جہاں واپٹہ عملہ کمپلینٹ سیل سے غائب ہے کئی کئی گھنٹیں انتظار کرتے شہری پریشان دکھائی دینے لگے شیکایات درش کروانے بغیر واپس لوٹنے پر مشکور ہے بجلی چوک میں واپٹہ کمپلینٹ سیل نے دفتر سے غائب رہنا روز کا معمول بنا لیا ہے شیکایات دکھائی دینے لگے آپ کو براہ راست وی چلتے ہیں نگرہ وزیرا سمنوار الحقاقر چینی صدر سے ملاقات کے رہی ہیں global challenges be it political, economic, social, civilizational which are faced by many nations around the world میرے رہے ہیں جو سب بری اور برای کے لئے اگر آپ کیا اور ایک ضرورت جوانس میں توانسیم تجھرمتا منتظور سب سے اگرام کرمی اگرام کرنیم بزاری اگرام کرنیم انتظار اگرام کرنیم اس کے احساسی سبحانت کیا اور وہ مجھے گا کیا سپر خریرات اور امبارت سوائی وزن بھرقی دفعات اس کیا سوائیزت وبرکات شرم اس طرح اس کے مجھے تحرمی شیر کے دیوارے اس کے دیوارے اس کے لئے اس کیا نہیں اس کیا ایسا 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 اس ہمارم یا پہر ساتھ کا مقاومات ہے ہمارم یا دائنے کی خواہر بڑید ہے جب تلقید ہے مالنے والی ملینوں میں اور ملینوں میں لوگ وڈینوں میں این چاہت ویڈیویوی نہیں به چاہتے کہ انسانہ ایتا ہے ہمارا بنے اجتے امارا بتاید دلنے جایتا ہے نیتا ہمارا اس بڑیوی شرون اور ملتے ہیں کیا بہتار ہمارکات اور نوردن سنے والدار ایسی ایرانی نے امرار that's a great on a puzzle only comes in one word and that is China and in your leadership you have proven that you have demonstrated that and in that demonstration there is a lot of opportunity for Pakistan Pakistan expresses its deep commitment تورا ردیشنال یکلا blindان plan ساتھ چین باوکارہ بیٹی ویٹی بیٹی ہے میں جانا ہوں میں مجھوش آرمچ ہے اس تاری بعد اجید ہماری جو دنید ہمیں ہمارے اگراتین بجید چین دوسرے رہا جو financing پڑھر اور این کچھ پڑھا مجھوش بیٹی ہے انہی دوسرے کیوں نے اس کا ملکہ معاً ڭاتی مجرمے ترinkی ہے اور اس کا ملکہ میں پاکستان ہوگا کیا ملکہ میں دیکھنے میں رغمی جانا میں جائنے لے ایفنا جائنے والدرست ہردی ملکہ میں سے جائنے والدرست ہاری پاکستان ہوجود ہے اس کی طرح جائنے میںbalہ 되ناتے ہیں We are the first and foremost to be trusted and we are the one who can trust you utmost. When it comes to the Chinese question in Pakistan, the only one thing which is not in our mind is doubt. We just blindly trust China and the Chinese leadership. In this context, your visionary concept of community of shared future and its constituent elements, Global Development Initiative, Global Security Initiative اور پیشنگ ملتاک پاکستان کے علاقے کا فرمانہ اگرام شکل کیا ہے میں اگرام کہ پاکستان کو کسید کرنے کا شکل نہیں سکتا ہے ہم نے جو ملتاک کیا ہے ہم نے واقعا کہ کیا کہ ہم نے باقی کیا ہے ہم نے باقی کیا سکتاک کیا ہم نے جنگ کیا لکھر اصلاحاں باقی سکتاک کیا کیا ہمارا ہوتا کہ ہمارا کہ ہمارے اور چینس کی قدرت میں ہوتا. ہمارا ہمارا ہوتے مطاف کردے ہیں، پاکستان بھی مطاف کردے ہیں، ہمارا ہمارا ہوتا سب کیا ہے کہ پاکستان کی قدرت آئے لنسوات کی اوہب ، جمعا ہمارا ہوتا ہے۔ بعد انٹوں نے مجھے سے اگرام کرتا ہوں بیجنگ میں موجود ہیں جہاں ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے ایک نہایت اہم ملاقات ہوئی ہے نگرہ وزیراعظم انوارو حکر کاکر اور چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات میں اس حوالے سے موجود تھے انہوں نے کہا کہ چین پاکستان کے دو طرفہ تاون کا مزید پروک شاہتا ہے اس حوالے سے وہ گفتگو کر رہے تھے نا سے نا کے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نارنگ منڈی کے سو سرحدی دہات کو جانے والی واحد کورٹ بھیلا ہیڈ ورس روٹو پھوٹ کا شکار ہے حادثات اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ عوام کا شدید احتجاج ہے اس حوالے سے رپورٹ کریں گے کمر کولاتی نارنگ منڈی کے سرحدی علاقہ کو جانے والی واحد کورٹ بھیلا ہیڈ ورکس روڈ برسہ برسے مکمل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے سفر کرنا انتہائی دشوار گزار ہو چکا ہے مذکورہ روڈ نارنگ منڈی کے ایک سو سے زیاد سرحدی دہات کی واحد گزر گیا ہے ضرورزانہ سرحدی علاقہ سے ہزارہ لوگ اور طلبہ طالبہ شہر آتے اور جاتے ہیں روڈ مکمل نکارہ ہو نہیں وجہ سے سفر کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے ہاتھ ساتھ اور ڈکیتی میں بھی اضافہ ہو چکا ہے یہ اجتماعی مسئلہ ہے جو ارکان سمری کو نظر نہیں آ رہا آئیے سنتے ہیں متعصن کی زبانی جی جی چھے دکھوں نے دوبارہ پیر کا نبنا نہ نہ پرگر پیر نہیں بھنڈواری ہوئی بھی پنجی سال تکرہ بڑی پہنڈ ہوگی ہے توڑ مہا پس ہی آئی تکا کہ یہ گاں آگلے لہکے آنڈا تکرہ مہر وزید نہیں آگے یہ کچھ نہیں ہے موسیقی موٹر سائیکل چلاتے وقت ہیلمٹ کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ حادثات سے بچا جا سکے رینالا خورٹ میں ڈسٹرک ٹریفک پولیس آفیسر خواجہ عابد سگیر نے سو سزار ٹریفک اہلکاروں میں ہیلمٹ تقسیم کر دیئے اس حوالے سے یہ ریپورٹ دیکھئے ڈسٹرک ٹریفک پولیس اکارا خواجہ عابد سگیر کی جانم سے رزلہ بر کے ٹریفک پولیس اہلکاروں میں ہیلمٹ تقسیم کیے گئے سو سے زائد ٹریفک پولیس اہلکاروں کو ہیلمٹ تقسیم کیے گیا ڈسٹرک ٹریفک پولیس اکارا نے تمام ملازمین میں ہیلمٹ تقسیم کیے اور ان کا کہنا ہے کہ حادثات سے بچاؤ کے لیے ہیلمٹ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے تاکہ حادثات سے بچا جا سکے نے پولیس لائن اکارا میں ٹریفک زلہ پولیس اکارا میں ہیلمٹ تقسیم کرنے کی تقریب مکن نقد کی ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ عوام ناس میں ہیلمٹ اگاہی مہم کے سلسلے میں جو چلائی جاری ہے اس کو بتایا جائے اور ملازموں میں ہیلمٹ تقسیم کی ہیں تاکہ لوگوں میں بھی اس چیز کا شور پیدا ہو کہ انہوں نے ہیلمٹ استعمال کرنا ہے ہیلمٹ استعمال کرنے سے کافی حادث ہے ارنام فرزانہ نظر ہے اور میں اکارا ڈسٹرک میں ڈیوٹی کر رہی ہوں اور میں ڈی ایس پی صاحب کی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ہیلمٹ دیا میں خود ڈیوٹی کے اوپر جو ہے وہ موٹر سائیکل چلاتی ہوں اور موٹر سائیکل کے اوپر آتی جاتی بھی ہوں آج چونکہ ہم نے تمام ملازمیون افسران میں ہیلمٹ تقسیم کیے تاکہ یہ اگاہ کیا جائے سکے عوام الناس کو اگاہ کیا جائے سکے کہ ہیلمٹ کے اہمیت کیا ہے اور جس طرح تمام عوام الناس کے لئے ہیلمٹ ضروری ہے اس طرح ہمارے ملازمان اور افسران کے لئے بھی ہیلمٹ ضروری ہیں اس لئے ہم نے تمام ملازمین میں ہیلمٹ تقسیم کر دیئے ہیلمٹ پر ڈال کے موٹر سائیکل پر سفر کریں شکریہ حادثہ سے بچنے کے لئے ہیلمٹ کا استعمال لازمی ہے اور ٹریفک قوانین پر عمل درامند کر کے حاصل سے بچا جا سکتا ہے کامل پورٹ خبر شامل کریں حارونہ باز سے جہاں ناراس بیوی کو منانے آئے شوہر نے پارنگ کر کے بیوی کو صحبی کر دیا واقعہ گاؤ 154 3L میں پیش آیا رسولہ بیوی کو تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا کیا ملزم اکبر موقع سے پرار ہونے میں کامیاب ہوگی آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے حارونہ باز سے جہاں ناراس بیوی کو منانے آئے شوہر نے پارنگ کر کے بیوی کو صحبی کر دیا واقعہ گاؤ 154 3L میں پیش آیا رسولہ بیوی کو تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ملزم اکبر موقع سے پرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اسسسٹنٹ کمیشنر شکرگرد حضر زہور نے نیشی ویگن اٹو پر شاپے مارے کرائے نامے شیک کیا اور مسافروں سے نئے کرائے پر عمل درامت کے بارے میں دریافت بھی کیا نئے تخییف شدہ کرائیوں پر مسافروں نے اتمنان کا اظہار کیا اٹھا مینجر اجاز شہوری کا کہنا تھا کہ نئے سرکاری کرائے نامے پر عمل درامت کر رہے ہیں مسافروں کو بہتر اور سستی سفری سہولیات پہنچانا ہماری اولین ترشی ہے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس خبر کے حوالے سے کہ اسسسٹنٹ کمیشنر شکرگرد حضر زہور نے نیشی ویگن اٹو پر شاپے مارے کرائے نامے شیک کیا اور مسافروں سے نئے کرائے پر عمل درامت کے بارے میں دریافت بھی کیا نئے تخییف شدہ کرائے پر مسافروں نے اتمنان کا اظہار کیا اٹھا مینجر اجاز شہوری کا کہنا تھا کہ نئے سرکاری کرائے نامے پر عمل درامت کر رہے ہیں مسافروں کو بہتر اور سستی سفری سہولیات پہنچانا ہماری اولین ترشی ہے مزید خبریں بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد مزید خبریں بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پر عمل درامت کرائے نامے پر عمل درامت کرائے نامے پر عمل درامت کرائے نامے پر عمل درامت کر رہے ہیں ریلی کے شرکہ نے پریس کلاب پہنچ کر شدید نارے بازی کی اس حوالے سے ریپورٹ کریں گے میاں آمر قریشی لیون کیشمنٹ پینشن میں کٹوٹی لہور میں اپنی حقوق کی جنگ لڑنے والے استازہ کی گرفداری تشدد اور ناروے سلوک کے خلاف ایگگا اور ایپکا کی جانب سے مسلسل احتجاج جاری بلدی اچوک سے لے کر پریس کلاب ایہاری تاکہ احتجاجی ریلی نکالے گی ریلی کی قیادت صدر طیب کا طیب بھٹی رہنما ایگگا میڈم عزرہ عبدالحائی طہرہ علوی سمیت دیگر نے کی مقرر ان کا کہنا ہے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جو اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں انہیں ہی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جن افسران کو ہم نے تعلیم دی انہیں معاشرے کا مفید شہری بنایا اور اس قابل بنایا کہ ان کی معاشرے میں عزت احترام ہو انہوں نے ہی اپنے استازہ پر تشدد کیا انہیں ایسے گھسیٹ گھسیٹ کر بسوں میں ڈالا جیسے وہ مجرم ہو نگران حکومت کا کام صرف لیکشن کروانا ہے لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے نگران حکومت سرکاری ملازمین کے خلال ناروہ سلوک رویہ رکھے ہوئی ہے لیون انکیشمنٹ اور پینشن ہمارا بڑھایا جائے سہارا ہے ہم جو اس سے چھپانا جا رہے ہیں جو قوم میں اپنے استازہ کا احترام نہیں کرتی وہ کبھی بھی ترقی نہیں کرتی حکومت غیر ملکی ایجنڈوں پر کام کر رہی ہے جن کا کام ملک کو تباہ کرنا ہے جس میں پہلا کام تعلیمی نظام کو تباہ کرنا ہے اور یہ حکومت ان کے آلہ کار بن کر یہ کام بہخوبی کر رہی ہے ہم اپنے لیڈران اور استازہ کی رہائی اپنے مطالبہ کی منظوری تاکہ احتجاج جاری رکھیں گے اس موقع پر نکالی گی ریلی کے شرکہ کی جانب سے حکومت وسیرہ بات میں دیرینہ دشمنی پر فائرنگ سے مومر شخص جا بھک ہو گیا اسماعیل پور کا ساتھ سالہ انام الہی شیما عدالت پیشی کے لیے جا رہا تھا کہ نامالو ملزمہ نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا پولیس نے شائع وقوا سے شوہد اکٹھے کر لیے مقتول انام الہی کا ایک بیٹا وکیل ہے مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈپورٹر ہسپتار منتقل کر دیا گیا بہتری سہولیات کی فراہمی کا مشن ہے اوچی ڈی سی ال کے زیرے احتمام گورنمنٹ پرائیمری سکول واحد بخش شاچر کو سولر پینلز اور دیگر اشیاء فراہم کر دی گئی افتتائی تقریب میں اوچی ڈی سی ال کے ریجنل آفیسر زلفکار شاہ اور آفیسر عبدالعزیز ران جہانی نے پھرپور شرکت کی بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کورٹ غلام محمد کے نواحی لا کے کورٹ مہرس لانجی میں گھڑکے کی فیکٹری سریعام انتظامے کی سرپرستی میں شلنے لگی نوشہ نسل کینسر کے موزی مرز میں مقتلہ ہونے لگے خدارہ گھڑکہ فیکٹری کو بند کروایا شاہ شہریوں نے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالفہ کر دیا نوشیرہ میں پورٹ سیفٹی ٹیموں کا ایکشن ہے ملاوٹی دودھ تروخت کرنے والی گیارہ دکانوں کو سیل کر دیا گیا اکینٹ ٹورنمنٹ بورڈ کی جانب سے بھاری چرمانے بھی کیے گئے متعدد دکانوں کو وارننگ لیٹرز بھی جاری کر دیا گئے ناظرین عوام کے جانمال کا تحفظ اور پر امن فضاء کو برقرار رکھنا سب کی اولین سمیداری ہے ٹی پیو ہریپور محمد عمران کان کا میٹنگ سے خطاب کہا جنائم پیشہ ناصر کے خلاف موثر کاروائیاں عمل میں لائے شائن اس جوان نسل کے روشن مستقبل کو دباہ کرنے والے موشرے کے ناصوروں منشیہ فروشوں سے سختی سے نمٹا جائے گا آپ کو بریٹ کرتے جانے سوالے سے کہ عوام کے جانمال کا تحفظ اور پر امن فضاء کو برقرار رکھنا سب کی ذمہ داری ہے ٹی پیو ہریپورٹ کا میٹنگ سے خطاب کہا کہ جنائم پیشہ ناصر کے خلاف موثر کاروائیاں عمل میں لائے شائن کی وہی دوسری جانے فلسطین کے حق میں شہر شہر ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے ہرون آباد میں تحریک جوانان پاکستان اور وکلا براتری کی طرف سے فلسطینیوں کے حق میں ریلی نکالی گئی ریلی بنگلہ روٹ سے ہوتے ہوئے فوارہ چوہ پہنچنے پر اختدام فضیر ہوئی مقررین کا کہنا تھا کہ ہم مسئلہ فلسطین کا پوری حل شاتے ہیں اسرائیل کے فلسطینی شہریوں پر فضائی حملے عالمی قوانین کی بدترین خلاف فرضی ہے افسوسنا خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائے کہ شیخو پورا میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شہ بچوں کا باپ شیر فروز جابہ کو گیا فائرنگ کا واقعہ چیچو کی ملیاں میں پیش آیا عابد گولیاں لگنے سے موقع پر دم توڑ گیا لواہکین کے شدید احتجاز جاری ہے کہا کہ کسی سے کوئی دشمنی ہے اور نہ ہی کوئی رنجش پولیس کے مطابق وہ کوئے کو مختلف پہلوں سے دیکھا جا رہا ہے مقتول کلا گیاں سنگھ کا رہائشی تھا جو جوئیاں والا موڑ پر دورو پروخت کرنے کے لیے جا رہا تھا ڈیپٹی کمیشنر زلفکار احمد بھون کی زیر صدارت انتظامی افسران کا اجلاس ہوا انصداد سموگ پرائز کنٹرول تجاوزات رکیاتی سکیموں کی پیش شخص اب گاؤں شمکیں گے پروگرام محکمہ صحت ریونیو اور تعلیم کی کارکردگی کا بھرپوش آئیسہ لیا کیا اس حوالے سے ریپورٹ کریں گے شہباز پریز ڈیپٹی کمیشنر زلفکار احمد بھون کی زیر صدارت انتظامی افسران کا اجلاس ملکد ہوا اجلاس میں انصداد سموگ پرائز کنٹرول تجاوزات ترکیاتی سکیموں کے پیش رفت اب گاؤں شمکیں گے پروگرام محکمہ صحت ریمنیو اور تعلیم کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ڈیپٹی کمیشنر زلفکار احمد بھون نے افسران سے کہا کہ انتظامی فرائز کی ادائیگی کے لیے افسران ویل کا متحرک رہیں اور اپنے فرائز کی زمہ دارانہ ادائیگی کے لیے ٹیم ور کا مظاہرہ کریں اور عام آدمی کے مسائل کے حال کے لیے مصبت اقدامات کو یقینی بنائیں انہوں نے کہا کہ سرکاری اداروں کی کارکردگی اور ان پر عوامی اعتماد کو بحال کرنے کے سلسلہ میں عوامی مسائل کے حال کو یقینی بنانے کے لیے ساتھ سرویس ڈیلیوری کے میار بھی واضح بہتر لانا ہوگی انہوں نے ادائیات کی کہ عوام الناس کے فلاہ و عبود کے منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کیا جائیں اور شہریوں کو بہترین سہولیات فرام کی جائیں اجلاس میں انصداد سموک کے حوالے سے کی گئی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریمنیو نصیب اللہ خان اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل زہور حسین تمام تحصیلوں کے ایسسٹن کمیشنرز میں دیگر متعلقہ افسران بھی شریک تھے ناسن پجاب بھر کی طرح سیالکورٹ میں بھی اساسا کا کشہری شوق میں احتجاجی مظاہرہ چاری ہے مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا کر حکومت کے خلاف شدید نارے باسی کی اساسا کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نے نئے روز بنانے ہے تو نئے لوگوں کو بھرتی کرے لیو ان کیشمنٹ میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے حکومت اپنی آیاشیاں ختم کرے چوروں اور داکھوں کو جیلوں میں ڈالے گرفتار اساسا کو فوری طور پر رہا کیا جائے محکمہ فوڈ آثورٹی کے سیرے احتمام لئیہ یونیورسٹی آف سٹی کیمپس میں آئیوڈین کی کمی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچاؤ کے عالمی دن پر سیمنار تینکات کیا گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اومیر عطا جوئیہ کی اس خصوصی ریپورٹ میں محکمہ فوڈ آثورٹی لئیہ کی جانب سے یونیورسٹی آف لئیہ سٹی کیمپس میں آئیوڈین کی کمی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچاؤ کے عالمی دن پر سیمنار کا انقاد کیا گیا جس میں آئیوڈین کی کمی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے طلبہ اور طلبات کو آگائی دی گئی آج کا جو ایونٹ ہے وہ بیسک اس کا پرپس تھا کہ آئیوڈین کی جو ڈیفیشنسی ہے بچوں کے اندر اس کو کیسے ہم کور کر سکتے ہیں اس کے لیہاں سے آج ایک سیمنار جو ہے لئیہ یونیورسٹی میں منپد کیا گیا گلوبل آئیوڈین کی طرف سے اور پنجاب فورتحق کی طرف سے تو اس میں جو تھا خوراک کے بینس ڈائیٹ اور خوراک میں آئیوڈین کی کمی کے حوالے سے طلبات کو اور طلبہ کو آگائی دی گئی ہے اس میں اور اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی بیلنس ڈائیٹ کو کس طرح رکھنا ہے اور آئیوڈین کی کمی کو جو ہے جس سے مختلف قسم کی بیماریاں لائک ہوتی ہیں تو وہ ہم کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے اور ہم نے اپنی ڈیلی لائک میں آئیوڈین کو لازمی شامل کرنا ہے اور اپنی خوراک کا خیال کرنا ہے کہ ہم نے اپنی صاف ستری خوراک وہ کس طرح سے استعمال کرنا ہے سیمینار میں شریک مائرین کا کہنا تھا کہ آئیوڈین کی کمی کے بیس ذینی پسماندگی، ماں اور بچوں کی شرحمات میں اضافہ گل پیڑے، قوت سمات سے مروم، پست قد اور مزوری سمیت دیگر بیماریاں لاکھ ہو سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ جس سم آئیوڈین کی کمی کو پورا کرنے سے بہت سے بیماریوں سے بچا جانا سکتا ہے کامرامین ٹیم کے ساتھ امیر اطا کوہ نور نیوز جوبارہ تجاوزات مافیا کے خاتمے کامیشن ہے اسسسٹنٹ کامیشنر حالہ عابد کمر شیخ کا عوامی شکایت پر نوٹس ہے مختلف علاقوں سے یہ تجاوزات کا خاتمہ گرا دیا اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھئے حالہ شہر میں بڑتی ہوئی ناجائز تجاوزات پر عوامی شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے اسسسٹنٹ کامیشنر حالہ عابد کمر شیخ نے حالہ شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس کی مدد سے آپریشن کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر تجاوزات گروا دی اسسسٹنٹ کامیشنر عابد کمر شیخ ڈی ایس پی منصور بجدار سیف مینسپل آفیسر عبدالرسول خوصو نے پولیس اور مینسپل عملے کے ساتھ مل کر بھاری مشینڈی کی مدد سے حالہ شہر کے مختلف علاقوں جن میں اللہ والا چونک باگری بازاز شہداد پر چونک اور دوسرے علاقوں میں غیر قانونی طور پر بنائے گئے چھپرے دکیاں کیبنیں توڑ ڈالی اس موقع پر اسسٹنٹ کامیشنر حالہ عابد کمر شیخ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتائے کہ ناجائز تجاوزات کی وجہ سے شہریوں کا بہت زیادہ پریشانی کا سامنا تھا اور ٹریفک کا نظام درم برم ہو گیا تھا ہم نے آپریشن کرنے سے قبل لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سب کو آگا کیا تھا کہ غیر قانونی طور پر بنائے گئے اپنے دکے چھپرے دیواریں سب ہٹوا دیں لیکن اس کے باوجود کچھ قبضہ خور لوگوں نے ہمارے اعلان کا کوئی نوٹس نہیں لیا مجبورا ہمیں ان کے خلاف کاروائی کرنی پڑی انہوں نے مزید کہا کہ عوام کی خدمت کرنا میری اولین ترجی ہے ناجائز تجاوزات کی وجہ سے شہر کی خوبصورتی بھی خراب ہوتی ہے اور شہریوں کو بھی سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے حالہ کے شہریوں سے اپیل کی کہ ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن میں ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے نہیں تو دوسری صورت میں سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ امجد علی راجپوت کوہن نو نیوز خبر شامل کریں اسلام آباد سے جہاں پولی کلیننگ ہسپتال میں چھاتی کے سرطان کے حوالے سے اگاہی اور بچاؤ بارے تقریب کا نقاف کیا گیا کینسر سے اگاہی بارے ٹیبلو بھی پیش گئے گئے اس حوالے سے ریپورٹ کریں گی حباب آسی اکتوبر کا مہینہ دنیا بر میں چھاتی کے کینسر کے متعلق اگاہی کے طور پر منایا جاتا ہے اس موزی مرز سے اموات کی شرعہ کو کم کرنے کے لیے وقاعدہ سے کلیننگ کو فروخ دینا ہے آج پولی کلینک ہسپتال میں چھاتی کے کینسر کے حوالے سے شہور اور اس سے بچاؤ کے حوالے سے پروگرام منقل کیا گیا جس میں پولی کلینک کیچورڈی سمیٹ ڈاکٹر زبا کے سٹاف نے بھی شرکت کی توبر کا مہینہ میں یہ برس کنسر آویرنس کا پروگرام پوری دنیا میں چلتا ہے تو اسی ساب سے اسی ریفرنس ہے جو نام نے یہاں پہ پولی کلینک میں اس کا آرینج کیا تھا تاکہ لوگ کے اندر آویرنس پیدا ہو سکے برس کنسر کی امپورٹنس کے بارے میں تاکہ ارلی سٹیج پہ اس کی ڈیٹیکشن ہو سکے اور ارلی سٹیج پہ اس کو علاج کیا جا سکے بسیکلی جی ہم اسلامباد میں رہ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود میں پولی کلینک میں 2005 سے ہوں یہ ہماری ایک اور سرجن ہے ڈاکٹر نفیفہ ہم لوگ یہاں پر ملک ایک ٹیم کے طور پر کام کر رہے ہیں لیکن ایون اسلامباد میں رہتے ہوئے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ابھی تک ویرنس کی بہت کمی ہے اور جو پرابلم آ رہا ہے کہ انیشیلی میں نے اسٹارٹڈ می جرنی تو اس وقت جو مریض تھے وہ ایک اولڈر ایج گروپ میں آتے تھے اب جو ہے اب ہم ینگر ایج گروپ میں دیکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ میں نے کچھ دو مہینے پہلے ایک ٹوئنٹی ٹوئیئرز کی بچی کو آپریٹ کیا تو ایٹس ای بگ کنسرن تو ہم نے یہ بیسیکلی اوبجیکٹیو آج ہم نے اس کو سیمبل اور ہم نے اس لحاظ سے رکھا پروگرام کو کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں اویرنس بڑھیں اور وہ جو یہ میسج ہے یہ سپریڈ ہو یہ اتنا سپریڈ ہو کہ لوگ ذرا سا کوئی ایشو ان کو فیل ہوتا ہے یا کوئی ذرا سی کوئی چیز محسوس ہوتی ہے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے کنٹیکٹ کریں جی جیسے کہ سب کو بتا ہے کہ کنسرن ایک موزی مرض ہے اور اس کے حوالے سے آگائی اور شہور بہت ضروری ہے اور ہمیں جو ہے وہ گرانس روٹ لیول تک جو ہے وہ لوگوں میں شہور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کراچی ملیر کے علاقے بن قاسم میں السنز آٹو پارس کمپنی کی انتظامیہ کے ناروہ سلوک کے خلاف ورکرز کا مین گیٹ پر دھرنا اور نارے پاس جاری ہے مساہرین کا کہنا ہے کہ کمپنی انتظامیہ نئے جائز مطالبات ماننے کی بجائے آواز اٹھانے والے مصدوروں کو کمپنی سے جبری برطرف کر دیا کیا ہے اسے والے سے ریپورٹ کریں گے مشتبہ مقصی ملیر کے علاقے بن قاسم السنز آٹو پارس کمپنی کی انتظامیہ کی جانب سے اسی سے زائد مصدوروں کو جبری برطرفی کرنے کے خلاف مصدور رہنماؤں اکتر حسین جبار علی رجب علی شیر افضل وسیم سنجرانی لال بکش اور دیگر کی قیادت میں کمپنی کے گیٹ کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا گیا مظاہرے میں مرد خواتین مصدوروں کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے انتظامیہ کے خلاف شدید نارے بازی کی دینے کا اعلان کیا ہے جو کہ مختلف کمپنیوں میں دیا جا رہا ہے جب مصدوروں نے تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ کیا تو انتظامیہ نے مصدوروں پر دبار ڈالنا شروع کر دیا جبکہ دوسرے روز کمپنی میں آنے پر پابندی لگا کر گیٹ بند کرا دیا مظاہرین نے نگران وزیر اعلیٰ سندھ چیف جسس صاف ہائی کورڈ صوبائی وزیر لیبر اور دیگر حکام سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کے قانون کے خلاف وزی کرنے والی کمپنی انتظامیہ کے خلاف کاروائی کی جائے اور وہی دوسری جانے بین ایف کا منشیات سمگلنگ کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے انٹی نارکوٹک سپورس نے چار کاروائیوں کے دوران چار سو چھا سٹھ کلوگرام منشیات برامت کر کے چھے ملزمان کو گرفتار کر لیا اس حوالے سے رپورٹ کریں گے کراچی سے راجہ بلوچ این ایف کا منشیات سمگلنگ کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ترجمان این ایف کے مطابق چار کاروائیوں کے دوران چار سو چھا سٹھ کلوگرام منشیات برامت کر کے چھے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا این ایف نے پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل کراچی پر کاروائی کی مالدیب کے لیے بگ کیے گئے کنٹینر سے بارہ کلو ہیروین برامت ہوئی برامتہ ہیروین کو نمک کے پیکٹوں میں چھپا کر اسمگل کیا جا رہا تھا دورانے کاروائی کراچی کا ریاشی ملزم پکڑا گیا دوسری جانب کوئٹہ سے سکھر منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی کوئٹہ کے علاقے یارو کے قریب دو گاڑیوں سے چار سو پچاس کلوگرام چرس برامت ہوئی برامتہ چرس کے گاڑیوں کے دروازوں ممپرز پچھلی سیٹ اور فرش میں چھپا کر اسمگلنگ کی جارہی تھی چوراسی ہیروین بھرے کیپسلز برامت ہوئے وزیرستان کا ریاشی ملزم پرواز نمبر پی کے دو سو سترہ کے ذریعے دوبے کیلئے روانہ ہو رہا تھا ڈیرہ غازی خان میں مسافر بس میں سوار ملزم سے تین کلو چھ سو گرام چرس برامت ہوئی زیارت کے ریاشی ملزم منشیات کوئٹہ سے پنجاب اسمگل کر رہا تھا ترجمان این ایف کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف انصداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درش کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ بلوچ کوئی نو نیوز کرائی چراغ تلے اندھیرہ ہے ڈی سی آفیس لاہور میں پارکنگ مافیا بے لگام ہونے لگا ڈی سی آفیس رافیہ حیدر پارکنگ مافیا کے خلاف کارروائی کرنے سے کاثر ہے ڈی سی آفیس میں پارکنگ کی فیز کا ایک گناہ سائد وصول کی جانے لگی سوالے سے مزید افصالات جانتے ہیں ٹیلی فن لائن پر موجود اپنے نمائندے چنید اشرف سے جی چنید بتائی کا کیا معاملہ ہے اس حوالے سے جی بلکل دیکھئے ڈی سی لاہور میں آپ کو بتاتے چلے ڈی سی آفیس میں جو پارکنگ مافیا بے لگام ہو چکا ہے ڈی سی لاہور آپ کے ادھر پارکنگ مافیا کے خلاف کارروائی کرنے سے بلکل کاثر نظر آ رہی ہیں آپ کو پتہ سائلین کی آمد کا کلکلہ شروع ہو جاتا ہے صبح سے ہی اور اس کے لئے بقائدہ طور پر پارکنگ جو ہے اس کے ساتھ سب پیس کی گئی ہے ڈی سی آفیس کے ساتھ تو جب ہمارا ادھر جانا ہوا ادھر ہماری شہدیوں سے بات ہوئی تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ پارکنگ مافیا جو ہے کئی گناہ زیادہ جو ہے بائیک کی پارکنگ پیس حصول کر رہا ہے جبکہ بائیک کی پیس کے والے سے آپ کو بتاتا چلوں پارکنگ مافیا جو ہے تیسر روپے حصول کر رہا ہے تیس سے چالیس روپے اور گاری کی پارکنگ تیس جو ہے سو روپے سے بھی زائد حصول کی جا رہی ہے جبکہ دراصل پارکنگ سمپنی کی جانب سے جو ہے بائیک پارکنگ تیس جبکہ دس روپے مقرر کی گئی ہے اور زیادہ سے زیادہ تیس تیس روپے جو ہے وہ حصول کرنے کے پابند ہے اس کے علاوہ جب ہماری شہدیوں سے بات ہوئی تو شہدیوں کا کہنا ہے کہ انتظامی امور کے حال کے لیے جب انہیں آنا پڑتا ہے دوسری طرف جبوں میں ڈاکہ ڈالنے والے جو ہیں پارکنگ مافیوں نے بلکل کھلی چھپی دے دی گئی ہے اس والے سے بزیدہ اللہ پنجاب محسن نقی اور چیف سیکسی پنجاب اس کا نوٹس نے اور لاہور بھر میں جہاں پر بھی جو ہے پارکنگ سینٹ ٹائم کیے گئے ہیں ان کے خلاف کاروے کی جائے اور یہ اب خود اندازہ کرتے ہیں کہ ڈی سی آفیس میں جو پارکنگ مافی ہے اس کی جڑے میں مضبوط ہو گئے ہیں کہ ڈی سی آفیس کی جو پارکنگ ہے اُدھر تک جو ہے وہ تیس روپے بائیک کی سکول کی جاری ہے تیس سے پچاس روپے اور سو روپے سے زائد جو ہے وہ گاڑیوں کی پارکنگ سکول کی جاری ہے اب وزیدہ اللہ پنجاب اس کا نوٹس میں اور اس پر ایکشن میں تاکہ جتنے بھی لاہور بھر میں پارکنگ پوائنٹس موجود ہیں اس کو جو ہے سرکاری ریٹ کے مطابق جو ہے اس پر عمل ترامل تروایا جاتا ہے ٹھیک ہے ریپورٹر جنیدہ شرف تمام تر تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا ناسن خبر یہ ہے کہ پاکستان کے نمبر ون ایل ای ڈی ٹی وی سی ٹی سی ایل نے ورلڈ کپ کے موقع پر پی سی بی کے اشتراک سے کرکٹ اسٹارز پر مشتمل ویڈیو چاری کر دی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر دھوم مشا دی ہے بابر آسم شاہین شافریدی فخر زمان امام الحق حارس روف افتخار احمد حسن علی اور دیگر اسٹارز اس حوالے سے اس میں شامل ہے پاکستان کے نمبر ون ای ڈی ٹی وی پی سی ایل نے ورلڈ کپ کے موقع پر پی سی بی کے اشتراک سے کرکٹ اسٹارز پر مشتمل ویڈیو چاری کر دی ویڈیوز نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی ہے بابر آسم شاہین شافریدی فخر زمان امام الحق حارس روف افتخار احمد حسن علی اور دیگر اسٹار اس حوالے سے اس ویڈیو میں شامل ہے ویڈیو آل نائٹ پلیٹ فورمز پر 1.5 ملین سے زیادہ بار دیکھی جا چکی ہے ویڈیو نے کرکٹ شائقین خصوصاً نوجوانوں میں ایک نیا جذبہ پیدا کیا ہے ہیڈ آف مارکٹنگ ٹی سی ایل ماجد خان نیازی کا کہنا ہے کہ ہم پاکستان کرکٹ ٹیم کی ورلڈ کپ میں جیت کے لیے پرعظم ہے وہیں دوسرے جانب حکومت پنچاب زخیرہ اندوزو اسمگلروں کے خلاف متحرک ہو چکی ہے چیف سیکرٹری زاہی دفتر زمان کے زیرے صدار اہم اجلاس منقید ہوا زخیرہ اندوزی اسمگلنگ کے خلاف کریک ٹاؤن تیز کرنے کے احکامات چاری کر دیئے گئے سیکرٹری سنت نے اجلاس کو تفصیلی بریفنگ دی ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ کا کہنا تھا کہ صوبے بھر میں اسمگلنگ اور زخیرہ اندوزو کے خلاف کامیاب کاروائیاں جاری ہیں اس حوالے سے ریپورٹ کریں گے رانہ ارفان حیدر چیف سیکرٹری پنجاب زاہی دفتر زمان کی زیرے صدار دیپٹی کمیشنرز کا ویڈیو لنک اجلاس زخیرہ اندوزی اسمگلنگ کے خلاف جاری کریکڈاؤن تیز کرنے کے احکامات چاری کیے اجلاس میں اشیاء خردونوش کی قیمتوں اور دستیابی کا جائزہ لیا گیا مختلف شہروں میں سبجیوں پھلوں کی قیمتوں میں پرک کی بنیادی وجہ سپلائی کی کمی ہے قیمتوں میں اس تحکام کے لیے ڈیپٹی کمیشنرز کو آپس میں رابطہ کار بڑھانے کی ہدایت کی چیپ سیکٹری نے اربن یونٹ کو اشیاء کے نرخوں کے معازنے سے متعلق تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی عوام کو مہنگائی سے ریلیف کی فرامی میں انتظامی اثران کا کردار نہائیت اہمیت کا حامل ہے سیکٹری سینٹ نے اجلاس کو تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اشیاء ضروریہ کی مقررہ نرخوں پر دستیادی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ نے کہا کہ صبح بھر میں سمگلنگ اور زخیرہ اندوزی کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری ہے مختلف اجلاع میں بڑی مقدار میں زخیرہ کی گئی اشیاء برامت کی گئی ہیں اجلاس میں سینٹ پوراک درات کے محکموں کے سیکٹریز سی ای او اربن یونٹ اور مطلقہ افسران نے شرکت کی تمام ریجنل کمیشنرز اور ڈپٹی کمیشنرز ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے ٹیمرا ٹیم کے ساتھ رانہ ارپان حیدر کوہنو نیوز لاہ داتا دربار انویسٹیگیشن پولیس کا چرائیں پیشہ افراد کے گھرہ تنگ کر دیا کیا انچارچ انویسٹیگیشن محمد صدیق کی کاروائی سے ڈکیٹ کینگ کو گرفتار کر لیا کہ عمل زمان میں آمیر ادنان اور عثمان شامل ہیں کب سے سے چار موبائل فونز نقدی اور اسطحہ برامت کر لیا گیا ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود شہدری کا کہنا تھا کہ شہروں کے جانمال کا تحافظ پولیس کی اولین ترجی ہے کامیاب کاروائی پر پولیس ٹیم کو شاباش پیش کر دی گئے قائط نون لیگ میاں محمد نواز شریف کی واپسی میں حائل رکاوٹیں دور کر دی گئیں نواز شریف کے بھرپور استقبال کی تیاری اشاری ہے قائط نون لیگ کی واپسی پر عوام کا کیا کہنا ہے ایسے حوالے سے جانتے ہیں رانہ سلمان کی اس خصوصی رپورٹ میں نواز شریف کی وطن واپسی پر پاکیسن مسلم لیگ نون کے سپورٹرز کافی خوش نظر آ رہے ہیں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے عوام کا ملہ جلہ رجحان سامنے آ رہا ہے پاکستان تحریکن صاحب کے چاہنے والوں نے لیگی قائط پر کڑی تنقید کی جبکہ نون لیگ کے حامیوں نے میاں نواز شریف کی واپسی کو ملک کے لیے نیک شگون قرار دیا ہے جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے نواز شریف کے استقبال پر لاکھوں اپرات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے عوام کا کوہن ان نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا میں ایزے پبلک آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ ایک فیملی میمبر ہے اس نے پانچ چھ بھائیوں کو یا کچھ لوگوں کو پیسے بانٹ دیئے کہ یہ آپ محفوظ کر لیں اور انہوں نے محفوظ کی ہے جب وہ آنے کا بتا رہا تو یہ لوگ خود ہی اپنا جو پیسہ مارکٹ میں پھینک رہے ہیں ڈالر کو نیچے کی ہے پٹرول کا سستہ کی ہے خود اپنا کھیل یہ خود ہی کھیل رہے ہیں آئے بسم اللہ اس کا اپنا ملک ہے لیکن ملک کے ساتھ جو زیارتی کی ہے اس کا حساب نواز شریف کو میں نے خانہ کعبہ میں مسجد نبوی میں اللہ کے حضور سجدہ ریز دیکھا ہے پاکستان کے لیے اس کو میں نے مختلف طاقتوں سے لڑتے دیکھا ہے اس نے ایڈمی دماکے کیے پرانے سب بندوں کو پتا ہے کہ امریکہ نے بڑا زور لگایا کہ دماکے نہ ہو پانچ ارب ڈالر تک کی پیشکش کی گئی نواز شریف نے وہ ٹھکرائی اور دماکے کیے پوری دنیا میں پاکستان کا وقار بلند ہوا وقار اگر پوچھے جائے تو یہ پچھلے آپ دیکھ لیں جا کے امران خان صاحب تو دو تین سال سے ہی آئے ہیں بیٹھے اس کے بعد اُدھر گئے باقی تو سب انہوں نے اسمالہ ہوا تھا تو اس طرح کی مہنگائی جو ہم نے نہیں دیکھی یہ ڈال رہے ہیں جی امران خان کے دور میں تھا وہ ڈال رہا جی ان کے دور میں تھا تو رہی بات جہاں تک ان کے آنے کی تو وہ بسم اللہ آئے ان کا اپنا ملک ہے ہم تو کہہ رہے ہیں جو جو گئے ہیں ساری طرح ہمارے ملک میں جو یہ ساری انڈرسیز بند ہوئی ہیں آ کے اوپن کریں ہمارے کاروبار بہتر ہو ہمیں اتراز نہیں ہیں لیکن اگر آ کے بھی اسی طرح ہی رہنا ہے تو پھر بیشہ گودھر ہی رہے ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں یہ اپنی جگہ بنانے کے لیے آئے ہیں بس پیسہ کھانا ہے پھر نکل جانا ہے پیسہ کھانا ہے پھر نکل جانا ہے عوام نے وہی پہ پیر رہے ہیں سی بی ڈی پنجاب کھوڑا چوک فلائی اوور کی بروقت تکمیل کیلئے کوشیاں ہیں منصوبہ ٹرافیک کی بہاو کو کم کرنی کے ساتھ ساتھ لاہوش شہر کے مفراد سٹرکچر میں اہم اضافہ ہے وزیرہ اللہ پنجاب محسن اکپی کی غیر متزلزل قیادت میں منصوبہ تیزی سے تکمیل کی طرف کامزل ہے کل چار پیرز میں سے ایک مکمل ہو گیا ہے جبکہ باقی تین کا آخری کانٹریکٹ پورا ہونے کے قریب تر ہے ڈی آئی جی ایسٹ ازفر محیصر کا لانڈی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈسٹری کا دورہ ہے ممبران سنتکاروں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل بھی سنیں اس حوالے سے رپورٹ کریں گے راجہ بلوج ڈی آئی جی ایسٹ ازفر محیصر نے لانڈی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈسٹری کا دورہ کیا اس موقع پر راٹی کے ممبران سنتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سنتکاروں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا جن میں پولنگ کو مزید بہتر ویزا ویریفیکشن کے لیے اسپیشل ڈیسک کا قیام اور انکروجمنٹ کا خاتمہ کیا جائے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ اس کے علاوہ لاتی کے دورے پہ آنے والے غیر ملکی ویزٹ اور کونسلیٹ جنرل کو بہترین سیکیورٹی فرام کی جائے گی اس موقع پر چیف کوارڈینیٹر زین بشیر لاتی کے صدر سراج منو اور شاہ زمان نے بھی خطاب کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ بلوچ کوئنور نیوز کراچی سولہ اکتوبر کو جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے شہید سپاہی ساجد آسم کی نماز سے جنازہ ادا کر دی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق اکتیس سالہ سپاہی ساجد آسم کی نماز سے جنازہ ابا علاقے نکیال کوٹلی ازاد کشمیر میں ادا کر دی گئی شہید کو مکمل فوجی احساس کے ساتھ سپردے خانک کر دیا گیا نماز سے جنازہ میں سینئر فوجی افسروں شہید کے عزیزوں اقارب اور شہریوں کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے مسلح افواج مادر وطن سے ہر قیمت پر دہشت گردی کے خاتمے کے لئے پور ازم ہے آپ کو بڑیٹ کرتے چلیں سوالے سے کہ سولہ اکتوبر کو جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے شہید سپاہی ساجد آسم کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق اکتیس سالہ سپاہی ساجد آسم کی نماز جنازہ ابائی علاقے کوٹلی ازاد کشمیر میں ادا کر دی گئی شہید کو مکمل پوجی احساس کے ساتھ سپردے خواہ کر دیا گیا نماز جنازہ میں سینئر پوجی افسروں شہید کے عزیز و اقارف نے بھرپور شرکت کی اور اسے کے ساتھ نیوز سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے کی این نیوز موسیقی